موسیقی ہمیں تو تب آتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہوتا ہے ہمیں تو تب رونا آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے بے زدی دنیا کی ہو جائے حضرت ابو عریرہ تین دفعہ ہوش آیا تین دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپتا ہوں کہا کون سی حدیث تو حضرت ابو عریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا سب سے پہلے علماء کا رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجے تھی تمہارے بڑے پوسٹر چکتے تھے لائمیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے لوگ تمہاری گھڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو عمل بتاؤ عمل موج بڑی کی نا تم نے بتاؤ عمل علماء عالی مرز کرے گا ہے انہا میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا میں قرآن کے درست دیتا تھا میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا میں جو بن سکا کیا رب فرمائے گا نہیں تُو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں مولانا صاحب کہیں تیرے نعرے لگائیں تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے پھر لوگوں نے لمبے لمبے علقابات پکارے نہیں تیرے حضور سیدی عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا رب پوچھے گا تجھے طاقت دی حمد دی بولنے کی صلاحیت دی اپنے فضل سے دی پتا کیا کما کے آیا ہے حضرت ابو رہرہ روتے کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں میں بھی تو عالم ہوں میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو رہرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو صلاح ملی تو سب دی سب تعالیم کو ملے گا دعا فرمائیں اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رسطہ عطا فرمائے اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے فرمایا حضرت ابو رہرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گا مالدار رب فرمائے گا بول کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی تجھے میں نے تیری تجوری بھار کے تجھے دولت عطا کی تجھے وراثت میں میں نے مربع دی یہ جاہدہ دے دی بتا کچھ وہ تھے صغیرے مزدوری کرنے جاتے تھے کما کے لاتے تھے ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا بتا کیا کیا تُو نے اے اللہ میں نے مسجد میں دیئے مدرسے میں دیئے تیز دین افتاریاں پکاتا رہا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بولتا ہے تُو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کرے ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں لوگوں نے کہا وہ 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 دیکھو کتنے پیزے دے رہا ہے اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے حسابتال کے کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاسیت صاحب نے بنایا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا تو لکھ دیا گیا نارے لگ گئے اب جا دوڑ جا اللہ جہنم میں پھیک دے گا فرمایا پھر شہید کھڑا کیا گئے آم بھئی تجھے طاقت دی ہمت دی بتا کہاں ہر شہید کہاں اے اللہ شہید ہی ہو گیا فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں بہادر کہیں تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جا تمغہ اس نے کار کردگی ملے اس وہ مل گیا میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے میرے لیے اسے اٹھاؤ اور چھنم میں پھینک دو بھائیو عذاب کڑا ہے عذاب سخت ہے عصاب سخت ہے اور جو عصاب لینے والا ہے اس کو میں نا ترابی ہو رہی تھی تو کاری صاحب نے ایک سورہ یاسن شروع کی وَمْتَعْذُ الْيَوْمَا اَيُّ حَلْفَتْرِ اللہ فرماتا ہے قیامت میں میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ سفوں سے بار آگئے سفوں سے بار آگئے ایک ہمارے فیزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے تو جب وہ قد بھی بڑا تھا جلال بھی بڑا تھا اور اس وہ بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آگے کہتے ہیں اس نے کام نہیں لکھا مبار نکل آئے گا دو قسم کی چوٹ لگتی تھی ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہو گئی کہ سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور دو تین چار من کو کہا وہ مرگیں بن جاؤ گئے بڑی شرم آتی تھی اور پھر جب وہ مارتے تھے اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی کے دن تکلیف رہتی تھی بتایا نہیں جاتا تھا وہ سٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار ہم اس سے بچو کسی بھی طریقے اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس اس پریڈ کی ٹیونٹی سبق یاد کر کے آنا ہے سخت ٹیچر کے بارے میں تیرہ میرا یہ روئیہ ہے تو یاد آرہا تھا یا وہ کہہ رہے تو میں سخت میں کھڑا تھا تو دو کترے میرے بہ گئے آنسوں کے مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعہ ٹھیک ہے میں نے کہا طبیعہ تو ٹھیک ہے کچھ یاد آگیا ہے کہ مادان مکشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا چھپے ہوئے ہیں اور بھائی رب بڑا قریب ہے ایبوں کے باوجود نوازتا ہے میرا دعویہ یہ ہے اگر ہمارے ایب کھول جائیں لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں لوگ جینے نہ دیں نکال دیں اپنے بھی ہمارے ہمیں برداشت نہ کریں یہ تو اس کا کرم ہے پتہ سارا ہے سردار نبکیتی آندا پردہ چپایا ہی تیرا پلاو سی وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ آئِيُوَ الْمُجْرِبُونَ اللہ فرمائے کہ بجرم بار آتا ہے یا اللہ کیا ہوگا جب سوال جواب ہوں گے تو آپ فرماتے ہیں تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا تیرے ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے سر بولیں گا پیٹ بولیں گا اس وقت کی فکر پیدا کریں ٹینشن پیدا کریں وقوع قیامت حق ہے اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے سور کے ساتھ باندھتے سگا بیٹا جب قبر میں تفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا وہ کونہ یہ کونہ تھوڑا سا مٹی کم میں یہاں بھی مٹی ڈالوں پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں پھر ہفتے کے بعد پھر مہینوں بیٹھ جاتے ہیں کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے کاروالوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے وہ ایک دفعہ ہے تسے کوئی مٹی نہیں ڈالتا بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں کوئی جاتا نہیں اتنے اتنے موٹے سراخ ہیں قبروں میں آپ اپنے شہر کی قبرستان پھر کے دے دیں سراخ ہیں اوہ بھائی حضرت مولا علی شہرِ خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کی کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہڈیاں ٹوٹ گئی مال تو دے آئے تھے بارسوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا تمہاری جائدادیں بٹ گئیں تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا پہلو تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا یہاں کوئی ہوا کرتا تھا اب تو تم قصہ پارینا قصہ ماضی ہو گئے حساب کا وقت قریب ہے قریب آگیا وقت اللہ فرماتا اقترب لناس حسابهم وہم فی غفلت مؤردون فرمایا حساب کا وقت قریب آگیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے جمعہ تلویدہ ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا بڑی پریشانی اپالی ہے ایک پریشانی اور پال لو جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سمرنے لگ جاتے یہ پریشانی پال لو اگر مجھے حساب دینا پڑے حضرت عمر کا فرمان آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کری خود کر لو اپنا حساب خود کھانے ٹھیک کر کے رکھو چیک کر کے رکھو میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ قاف کرنے